اسلام علیکم دوستو وسیم راجپوت لالائٹس آن لائن میں حاضر خدمت ہے آج کا جو ٹوپک ہے کہ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر کس جالی اکاؤنٹ بناتا ہے کسی کی شراغت استعمال کرتا ہے اس بارے میں کیا جرم ہے کیا سزا ہے قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کیا اگر کوئی شخص کی زمانت ہو سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے ڈسکشن کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے یوٹیوب کا چینل ہے اس کو دوستوں میں دوسری مختلف سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتا رہتا ہوں آپ لوگ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں یہ قانونی معلومات دے سن کر رہنمائی لے کر اور اس طرح کے جو لوگ ڈیفرنس قسم کے سوشل میڈیا پر جالی اکاؤنٹس بناتے ہیں لوگوں کی شناخت کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کرائم کرتے ہیں جرم کرتے ہیں تو ان کے لئے ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے اگر وہ ایسا کریں گے قانون میں بہت سخت سزا بھی ہے اور ان کی زمانت ہونے کے چانسز بہت کم ہیں نہ قابل زمانت جرم ہے کہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر جالی اکاؤنٹس بنا کر اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر جالی اکاؤنٹ بنا کر جیسے فیس بک کا لوگ بنا لیتے ہیں ٹویٹر پر بنا لیتے ہیں انسائل گرام پر بنا لیتے ہیں مختلف جگہ بنا اپنے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جالی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں کسی کی شناخت استعمال کرتے ہیں کسی اور شخص کے نام پر اس کی شناخت استعمال کریں گے تو ایسا قانون کے اندر جرم ہے اور اس کی یہ ناقابل زمانت جرم ہے اس کی زمانت نہیں ہو سکتی اور اگر اس کی زمانت ایک ٹائم پیریڈ لگے اس طرح اگر دوسروں کی تصاویر کو آپ شہر گندی تصویروں کو بھی شہر کریں گے اس کو آگے فارورڈ کریں گے دوسروں کو یہ بھی ناقابل زمانت جرم ہے اس کی زمانت نہیں ہو سکتی ناقابل زمانت نون بیلیبل اوفینس ہے اس میں سیکشن تھارٹی سکس تھارٹی سیون الیکٹرونکس ٹرانسیکشن چار سو بیس پی پی سی چار سو بیس پاکسن پینل کورٹ تو دوستو اگر کوئی شخص اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوا اس طرح کے جالی اکانڈ بنا کر کسی اور شخص کی جو شناخت ہے وہ اپنے نام استعمال کرتا ہے دوسرے کا نام استعمال کرتا ہے دوسری شناخت خود بن جاتا ہے اور اس طرح کا جو عمل کرے گا اور یہ ناقابل زمانت جرم ہوگا اور قانون میں بہت سخت سزا ہے اور اس میں پانس سے دس سل سزا بھی ہو سکتی ہے اور بامشکت ہوگی اور پلس جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا دوستو جو لوگ اس طرح کے کریمنل یا اس طرح کوئی قدم اٹھانے یا ویسے دوستی دوستی میں ایسے مزاق سے اس طرح کا اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ سن لیں اس طرح کے جو کام ہے سوشل میڈیا پر آپ مزاقن بھی نہیں کرنا کریں جوکس بنا کریں اس طرح کے کہ کسی دوسرے بندے کی شناخت کو استعمال کریں اس کا جالی کاؤنٹ بنا لیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں اس کی شورت کو خراب کریں اس پر چوٹھا پرپیگنڈا اگر آپ کرتے ہیں وہ غلط فوائیں پلاتے ہیں اس کو زلیل اور رسوا کرتے ہیں تو ایسا جو جرم ہوگا وہ ناقابل زمانت جرم ہوگا اس کے سزا نہیں ہوگی میرے پاس پچھلے دنوں نے اس طرح کے کیس آیا تھا تو اس وہ ابھی تک تقریبا دو ماہ سے اندر ہی ہے اس کی زمانت ابھی تک نہیں ہوئی تو اب نیچے لورکورٹ سے بھی خارج ہوگی سیشن سے بھی خارج ہوگی اب ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اس میں سے بھی کم از کم وہ چھ ماہ سے کم از کم چھ ماہ سے گیا اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں یہ کمپرومائز میں زمانت ہو جاتی ہے اگر اس کو میرٹ پر آپ دیکھیں گے زمانت خارج ہی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا دوستوں جہاں رہیں سلامت رہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں انتاقر ایک قانونی معلومات رکھنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ڈرات امکا نہیں رہا میں ڈرات امکا نہیں رہا اگر میں ڈراتا ہوں تو مکاتا ہوں یہ نہیں میں قانون کی بات کر رہا ہوں اس طرح کے جو دوست یہ میرا لیکشور سن رہے ہیں وہ اپنے خاص کر اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں موسٹی وہ سوشل میڈیا موبائلز آپ چھوٹے سے دو سال کے بچے سے لے کر بڑے تک موبائل ہیں موسٹی اس طرح کے بچے کرتے ہیں وہ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں تو جب ان کو بعد میں جب پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارا بچہ یہ جب ایشو پکڑے جاتے ہیں جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتے ہیں پھر بڑے بہت پچھتاتے ہیں کیونکہ اس طرح کے ہمارے پر بے تہاشا کیسز آتے رہتے ہیں جب ان کے بڑے پیرنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا اس طرح کی سرگرمیوں پر ملوث تھا حرکتوں میں یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کا یہ کام کر رہا تھا تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں جی موبائل پر لگا رہتا تھا ہمیں نہیں پتا اصل بات کیا ہے بعد میں جب اس بچے سے یا جو ملزم بن جاتا ہے تو ملزم کے بعد اس نے مجرم بن جاتا ہے ثابت ہو جائے گا وہ مجرم بن جائے گا اس کو سزا جب سزا یافتہ ہو گیا تو مجرم بن گیا تو اس کا فیوچر ضائع ہو جائے گا بچے کی ایج اٹھانہ سال تھی اس چکر میں پڑ گیا تو اس کے بعد وہ گریفتار ہو گیا اب اگر جب تک وہ اپنے افینس میں بری نہیں ہوگا اس کا یعنی جو فیوچر ہے وہ خراب ہو گیا وہ کسی بھی محکمہ اپنی تعلیم رکھے گا کسی بھی محکمہ میں جائے گا اس کے سامنے اس کی جو بیک ہسٹری ہے وہ سامنے آ جائے گی کریمنال جو اس نے ریکارڈ ہے اس کا سامنے آ جائے گا جب بندہ پکڑا جاتا ہے اس کا بس سی آر کروائی جاتے ہیں انگوٹھا لگوائی جب وہ بندہ جب تک وہ عدالت سے بری نہیں ہوگا وہ پاکستان جہاں مرضی جائے جس مرضی جہاں پہ سٹے کرے گا وہاں پہ جیسے شناتی کار دکھائے گا تو اس کا وہ جو کریمنال ریکارڈ ہے وہ سامنے آ جائے گا تو لہٰذا دوستو اس چیز سے آوائیڈ کرنا چاہیے کسی کو کسی کا جالی کارڈ مت بنائیں کسی کی شناقت استعمال نہ کریں اگر ایسا کریں گے تو پھر ساری زندگی کے لیے آپ کا فیوچر خراب ہو جائے گا آپ کی عمر خراب ہو جائے گی آپ کی جوانی خراب ہو جائے گی تو لہٰذا آپ اپنی تعلیم کی طلب توجہ رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم